بیویشنا میں آج یوگ گروہ دھیریند برہمچاری کی کہانی ہے جن کی ستہ کے گلیاروں میں بولا کرتی تھی تو تھی ابی وادن سویکار کریے ریحان فضل کا ایک سمیہ تھا کہ اس سمیہ کی شکتشالی پردھان منتری کا یوگ گروہ ہونے کے ناتے دھیریند برہمچاری کا زبردست راجنیتک رسوک ہوا کرتا تھا اور ان سے ملنے کے لیے کیندری مندریوں نوکر شاہوں اور مہتپون ویٹیوں کی لائن لگا کرتی تھی وہ نیلی ٹویوٹا کار میں چلا کرتے تھے جسے وہ خود ڈرائیب کرتے تھے یہی نہیں ان کے پاس اپنے خود کے ویمانوں کا بیڑا تھا جس میں فور سیٹر سیسنا انیس سیٹر ڈارڈنیر اور مال فائیب ویمان شامل تھے جنہیں برہمچاری خود اڑایا کرتے تھے ان کی راجنیتک طاقت اتنی تھی کہ وہ ناراض ہو جانے پر کسی بھی نوکر شاہ کا تبادلہ کروا سکتے تھے اور منتریوں کا ویبھاگ بدلوا سکتے تھے بھارت کے پور پردھان منتری اندر کمار گجرال اپنی آتھ کتھا میٹرز آف ڈسکریشن این آٹو بائیگرفی میں لکھتے ہیں جب میں نرمان اور آواز راج منتری تھا اندرہ گاندھی کے یوگ گرو دھرین برہمچاری مجھ پر گول ڈاخانے کے پاس ایک سرکاری زمین کو ان کے آشرم کے نام ٹرانسفر کرنے کا دباب ڈالنے لگے میرا ان کو قیمتی زمین دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے میں نے فائل کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا آخر کار جب ان کے سبر کا بان ٹوٹ گیا تو انہوں نے ایک شام فون کر مجھے دھمکایا کہ اگر ان کا کام نہیں ہوا تو وہ مجھے ڈیموٹ کروا دیں گے میں نے اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا لیکن ایک ہفتے بعد جب منتری منڈل میں پھیر بدل ہوا اما شنکر دکشت کو کیابنٹ منتری بنا کر میرے اوپر بیٹھا دیا گیا اگلے دن جب میں نے اندرہ گاندھی کو پوری کہانی سنائی کہ کس طرح سوامی نے مجھے دھمکایا تھا وہ چپ رہی اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا دلچسپ بات یہ رہی کہ اما شنکر دکشت نے بھی دھیرین برہمچاری کو وہ زمین دینے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ رہا کہ کچھ دنوں بعد ان کا بھی تبارلہ کر دیا گیا اور ہماری جگہ کہنا ماننے والے منتری کو ڈھون لیا گیا یہی نہیں 1963 میں بھی دھیرین برہمچاری نے تدکالین شکشہ منتری کیل شیمالی سے اپنے یوک کندر کے انودان کا نوینی کرن کرنے کا انرود کیا تھا لیکن شیمالی نے الٹا ان سے پچھلے سال دیے گئے انودان کی آڈٹ رپورٹ مانگ لی اندرہ گاندھی نے یہ ماملہ پردھان منتری جواحلال نہرو کے سامنے اٹھایا نہرو نے شیمالی سے بات بھی کی لیکن برہمچاری کا انرود مانا نہیں کیا شیمالی نے اغسط 1963 میں کامراج یوجنہ کے تحت تیاک پتھڑے دیا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر نہرو منتری منڈل سے نکالا گیا اسی طرح ویت آئیوک کے ادھیاکش رہے اینکے سنگھ نے جو زمانے میں وانج منترالے میں تینات تھے جانچ کرتاؤں کو بتایا کہ دیرینڈ برہمچاری ڈینگے حاکتے تھے کہ انہوں نے ان کے پتا ٹی کے سنگھ کو جو کہ ویت سچف تھے اس لیے برخواست کرا دیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک زمین دلوانے کے معاملے میں ان کی مدد نہیں کی تھی برہمچاری کا جن بارہ فروری 1924 کو بیہار کے مدومنی زلے میں ہوا تھا شروع میں ان کا نام دیرینڈ چودری ہوا کرتا تھا تیرہ ورش کی آئیو میں وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہوں نے لکھناؤ کے پاس گوپال کھیڑا میں مہرشی کارتی کیے سے یوگ کی شکشہ لی تھی دیرینڈ سن 1958 میں دلی پہنچے تھے یشپال کپور نے انڈیا ٹوڈے پتکہ کو بتایا تھا کہ سوامی کی اندرہ گاندھی سے پہلی ملاقات کشمیر میں شکار گڑھ میں ہوئی تھی کیترین فرینک اندرہ گاندھی کی جیونی میں لکھتی ہیں برہمچاری نے سب سے پہلے نہرو کو یوگ سکھانا شروع کیا کچھ ہی دنوں میں دوسرے کئی راجنیتہ جیسے لال بہدر شاستری جے پرکاش نارائین مراجی دیسائی اور ڈاکٹر راجیند پرساد بھی ان کے انویائی بن گئے سن 1969 میں انہوں نے وشوائتن یوگ آشرم کی ستھاپنا کی جس کا ادخاتن پردھان منتری جوہلال نہرو نے کیا تھا اس آشرم کو شکشا منترالے کی اور سے ایک بڑا انودان ملتا تھا اور سوامی کو آواز منترالے کی اور سے جنتر منتر روڈ پر ایک سرکاری بنگلہ بھی آونٹت کیا گیا تھا اندرہ گاندھی کی قریبی دوست ڈوروٹھی نورمن اپنی کتاب اندرہ گاندھی لیٹرز ٹو این امریکن فرینڈ میں لکھتی ہیں اندرہ نے مجھے سترہ اپریل 1958 کو لکھا تھا کہ انہوں نے اب یوگ کو گم بھیرتہ سے لینا شروع کر دیا ہے مجھے دیکھنے میں بہت سندر ایک یوگی یوگ سکھاتا ہے واسطہ میں اس کی شکل اور اس کا آکرشت ڈیل ڈال سب کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے لیکن اس سے بات کرنا ایک طرح کی سزا ہے وہ بہت بڑا اندوشواسی ہے ورشت پتکار ڈلی باپ نے انڈیا ٹوڈے کے 30 نومبر 1980 میں چھپے اپنے لیک سوامی دھیرینڈ برہمچاری دا کانٹروورسیل گروہ میں سوامی کو چھے فٹ ایک انچ لمبے قد اور چھرہری کاتھی والا وقتی بتایا تھا جو اپنے جسم پر محض ایک پتلا کپڑا لپیٹے رہتا تھا ان کے ہاتھ میں ہمیشہ سفید چمڑے کا ایک لیڈیز بیگ رہا کرتا تھا باب نے لکھا تھا وہ انت انتر ویرودوں والے شخص ہیں وہ ایک سنت ہیں جن کے کئی چہرے ہیں ان کے پاس کوئی سرکاری پد نہیں ہے لیکن ان کے پاس اسیم شکتی ہے وہ ایسے سوامی ہیں جو شان شوکت سے رہتے ہیں وہ ایسے یو گروہ ہیں جن کی پہنچ سیدھے پردھان منتری تک ہے ان سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن ان کا سممان بھی کرتے ہیں دھیرینڈ برہمچاری نے کبھی گرم کپڑے نہیں پہنے چاہے شریع نگر کی سردی ہو یا موسکو کی شونی ڈگری سے بھی کم سردی ہو دھیرینڈ ہمیشہ اپنے جسم پر مل مل کا کپڑا لپیٹتے تھے دلی باب لکھتے ہیں کہ اس سمیں ساٹھ کی عمر ہونے کے باوجود وہ پیتالیس سال سے ایک دن زیادہ نہیں دیکھتے تھے سرکاری ٹیلیویجن دور درشن پر ہر بدوار کو ان کا ایک یوگ کارکرم آتا تھا جس نے دیش بھر میں یوگ کو لکھ پریے بنانے میں بہت یوگ دان دیا تھا ستر کے دشک میں برہمچاری سنجے گاندھی کے بہت نسدیک ہو گئے تھے اور ایک طرح سے گاندھی پریوار کے سدس سے بن گئے تھے کیترین فرینک اندرہ گاندھی کی جیونی میں لکھتی ہیں برہمچاری اکیلے پرش تھے جو یوگ سکھانے کے بہانے اندرہ گاندھی کے کمرے میں اکیلے جا سکتے تھے دھیرے دھیرے اندرہ گاندھی کے ساتھ نسدیکی کے کارن انہیں بھارت کا راس پتن کہا جانے لگا تھا لیکن اندرہ گاندھی کے مطر رہے پی ڈی ٹنڈن نے کیترین فرینک کے ویورن کو محض ایک اپواہ کہہ کر سرے سے نکار دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ سویم جواحلال نہرو نے برہمچاری سے اپنی بیٹی کو یوگ سکھانے کے لیے کہا تھا اور کبھی کبھی تو وہ خود بھی برہمچاری سے یوگ سیکھتے تھے امرجنسی کے دوران جیسے جیسے دوسرے لوگوں کے پرتی اندرہ گاندھی کا اوشواس بڑھتا گیا برہمچاری کا بھی ان پر اثر بڑھتا گیا شاہ آیوک کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر تھا کہ کس طرح برہمچاری نے اندرہ گاندھی اور سنجے گاندھی پر اپنے پربھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سمپتی بڑھا لی تھی کیترین فرینک لکھتی ہیں جب تک اندرہ گاندھی پر پرمیشور نارائن حکسر اور کشمیر مافیا کا اثر تھا برہمچاری کی اتنی نہیں چلتی تھی لیکن جیسے جیسے اس سنجے کی طاقت بڑھتی گئی سوامی کا اندرہ پر پربھاؤ بھی بڑھتا گیا سن انیس سو تیہتر میں برہمچاری نے ہوائی جہاز خریدنے کے لیے اپرنا ایگرو پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کی ستھاپنا کی تھی اسی سال سوامی نے کشمیر میں مانتلائی میں ایک اور یوک کینڈر اپرنا آشرم کی ستھاپنا کی سن انیس سو چھہتر میں ایمرجنسی کے دوران انہوں نے سرکار سے امریکی جہاز کمپنی دورہ دیا گیا چار سیتوں کا ایم فائیب جہاز سوئی کار کرنے کی انومتی مانگی جو انہیں ملی بھی اس جہاز پر کوئی بھی آیات شلک نہیں لگایا گیا یہی نہیں انہیں کشمیر میں مانتلائی میں نجی ہوائی پٹی بنانے کی بھی انومتی دے دی گئی اس سے کئی سرکشہ نیموں کا اللنگن ہوا کیونکہ یہ اسطحان پاکستان کی سیمہ کے بہت نکٹ تھا لیکن جب انیس سو اسی میں اندرہ گاندھی کی چناؤں کے بعد واپسی ہوئی تو دھیرین برہمچاری کے خلاف سارے آروپ واپس لے لیے گئے کیترین فرانک لکھتی ہیں وہ ایک بار پھر پردھان منتری آواز کا حصہ بن گئے اور انہیں اکثر گاندھی پریوار کی کھانے کی میز پر دیکھا جانے لگا لیکن ان کو کھانا کھانے کا سلی کا نہیں آتا تھا اور وہ بہت ادھیک کھانا کھاتے تھے ایک سفدرجنگ روڈ میں دھیریند برہمچاری کی پہنچ کروانے میں سنجے گاندھی کا بہت یوگدان تھا رام چند گوہا اپنی کتاب انڈیا آفٹر گاندھی میں لکھتے ہیں اُس زمانے میں اس طرح کی دھارنہ بنی ہوئی تھی یہ لمبے بالوں والے دھیریند برہمچاری پہلے تو انڈرا گاندھی کے یوگ ادھیاپک کے روپ میں ان کے گھر میں گھسے لیکن پھر وہ ان کے چہیتے بیٹے کا سہارہ دے کر وہاں لمبے سمیہ تک ٹکے رہے سن انیس سو اناسی میں نکھل چکٹورتی نے اپنی پتر کا مینسٹریم میں سوامی کو سنجے گاندھی کے گھٹ کا ایک مہتپون سدس سے بتایا تھا سن انیس سو ستتر میں جب اندرا گاندھی چناؤ ہار گئیں تو ایک زمانے میں ان کے قریب رہے مدھر پردیش کے پور مکہ منتری ڈی پی مشر انہیں سب سے پہلے سانت ونا دینے پہنچے تھے اندر مل ہوترا اندرا گاندھی کی جیونی میں لکھتے ہیں ڈی پی مشر نے مجھے خود بتایا تھا کہ اندرا سے اکیلے میں بات کرنا بلکل ناممکن تھا کیونکہ سنجے اور دھیرین برہمچاری بار بار کمرے میں کھساتے تھے دھیرین اور سنجے دونوں ویمان اڑانے کے شوقین تھے سوامی نے سنجے کی ماروتی فیکٹری میں تین لاکھ روپے کا نبیش کیا تھا ان کے ماؤل فائیو ویمان کا استعمال سنجے اڑان ابھیاز کے لیے کرتے تھے اور اسی ویمان سے وہ امیتھی اور رائیبریلی چناؤ پرچار کے لیے جایا کرتے تھے اندرہ گاندھی کی زندگی کے انتم چرن میں تھیرین برہمچاری کا سارا رسو جاتا رہا دراصل راجیو گاندھی کے ادھے کے ساتھ برہمچاری کا پتن شروع ہو گیا کیتھرین فرانک لگتی ہے برہمچاری وہ سب کچھ تھے جو راجیو گاندھی نہیں تھے وہ تکڑمی تھے اور پاردرشی نہیں تھے اور ان کا پاسچات جیون سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا اندرہ کے گھر میں سوامی کی اپستتی کو راجیو نے کبھی پسند نہیں کیا تھا اب جب انہیں وہاں سے ہٹانے کا موقع ملا تو انہوں نے تیر نہیں کی اس کا پہلا ابحاظ تب ملا جب راجیو گاندھی کے شپت کرہن سماروں میں انہیں بلائی تک نہیں گیا پریوار کی کھانے کی میز سے انہیں غائب کر دیا گیا اور ان کو ساف ساف بتا دیا تب ملا جب دور درشن پر ان کا یوگ سکھانے والا کارکرم کارن بتائے بنا اچانک بند کر دیا گیا اندر ملہوترا اندرہ گاندھی کی جیونی اندرہ اپولٹیکل اینڈ پرسنل بائیوگرفی میں لکھتے ہیں ایک سمیں ایسا آیا کہ پردھان منتری آواز میں ان کو خسنے نہیں دیا گیا ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ راجیب نے برہمچاری کو دروازہ دکھانے کا فیصلہ لے لیا ہے ان کی زندگی کے انتم چرن میں ان تک پہنچ نہ پانے کے بعد سوامی نے ان کی موت کے بعد اندرہ تک پہنچ کی آخری کوشش کی تھی جب اندرہ گاندھی کا انتم سنسکار کیا جا رہا تھا تو وہ اس چبترے پر پہنچ گئے جہاں ان کا پارتھف شریر رکھا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ راجیب کے نردیش پر ہی دھیرین برہمچاری کو وہاں سے چپ چاپ نیچے اتار دیا گیا تھا اور دوبارہ اس جگہ پر نہیں پھٹکنے دیا گیا تھا جہاں اندرہ گاندھی کا انتم دلی میں سردر جنگ ہوائی اڈے کا مفت میں استعمال کرنے والے برہمچاری سے اس کا استعمال کرنے کی فیس مانگی جانے لگی اس کے بعد ان کی پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں ان کے آشرم کے کرمچاریوں نے ہرتال کر دی اور ویتن بڑھانے کے لیے ان کے خلاف پردرشن کرنے شروع کر دیے سنجے گاندھی کی طرح دھیرین برہمچاری کی بھی موت جون کے مہینے میں بیمان ترکھٹنا میں ہوئی اس سمیں وہ سو اکڑ کے ایک بھو بھاگ کا ہوائی سرویشن کر رہے تھے جسے کچھ سمیں پہلے انہوں نے اپنے آشرم کا وستار دینے خریدا تھا ان کے پائلٹ نے نہیں مانی مانتلائی میں اترنے کی کوشش کے دوران ان کا ویمان جھاڑیوں میں گر کر درگھٹنا گرست ہو گیا ان کی مرتیو کے بعد نیو یورک ٹائمز نے ان پر تین پیراگراف کا ایک شردھانجلی لیک چھاپا تھا دھیرین برہمچاری ایسے پہلے شخص نہیں تھے جنہوں نے آدھیات مکتہ کے بل پر ستہ کا لاب اٹھایا لیکن ان سے پہلے کوئی سنیاسی اتنے لمبے سمیں تک اور اتنے وشواس کے ساتھ راجنی تک پتل پر نہیں جایا رہا ریحان فضل بی بی سی دلی